تالیبان کو حکومت تسلیم کروانے میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ افغانستان میں تالیبان نے 15 اگس 2021 کو کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اب ابوری حکومت اور کابینہ کا اعلان کر دیا ہے جس میں زیادہ تر وزارتیں تالیبان کے پرانے اور اہم رہنماؤں کو دی گئی ہیں نئی افغان کابینہ میں شامل 33 وزراء میں سے زیادہ تر کا تعلق کندھار اور پکتیا سوبے سے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نئی افغان حکومت کو کون تسلیم کرے گا اور کون نہیں کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی نئی حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا مایار اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے دوسری جانب پاکستان کے دارول حکومت اسلام آباد میں بھی افغانستان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے مسائے ممالک سمیت خطے کے آٹھ ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اجلاس دو روز جاری رہنے کے بعد ختم ہو چکا ہے جبکہ قطر سے ایک آلہ سطح کے وفد نے بھی کابل کا دورہ کیا ہے طالبان کی جانب سے حکومت کے اعلان کے بعد کسی بھی غیر ملکی وفد کا یہ پہلا دورہ کابل تھا جس میں قطر کے وزیر خارجہ بھی شامل تھے خیال رہے قطر نے بھی ابھی تک طالبان کی حکومت کو بازابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا تاہم گزشتہ دنوں پاکستان کا دورہ کرنے والے برطانوی وزیر خارجہ لومیکٹ راب نے اسلام آباد میں صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم طالبان کو بحیثیت حکومت تسلیم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان سے رابطے کا کیا فائدہ ہے یورپی یونین نے بھی فیلحال طالبان حکومت تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے امریکہ بھی کوئی جلد فیصلہ کرنے کے حق میں دکھائی نہیں دیتا پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ اس مرتبہ اجلت میں نہیں بلکہ علاقائی مشاورت کے بات کرے گا حکومتوں کو تسلیم کرنے کا بین الاقوامی ذابطہ ایکار بدقسمتی سے سفارتکاری کی ضرورت کی وجہ سے مبھم ہے حکومتوں کو تسلیم کرنے کے عمل میں تاخیر یا انکار کیے جانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں عالمی جنگ کے دوران فرانس برطانی اور امریکہ نے پولینڈ اور جیکو سلواکیہ کو آزاد حکومت یا ریاست کی طور پر وجود میں آنے سے قبل ہی تسلیم کر لیا تھا جی طرح جرمنی نے لٹوینیہ کو جنگی مقاصد کے لیے تسلیم کیا ہے انڈیپننٹ اردو نے قانونی اور سیاسی امور کے ماہرین سے اس سلسلے میں یہ جاننے کے لیے رابطہ کیا کہ کسی بھی ملک میں حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کن عوامل کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور کیا دنیا میں ایسا کوئی قانون موجود ہے جس کے تحت ایک حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی پیمانہ دیا گیا ہو ایک حکومت کو تسلیم کرنے کا مایار کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے وکیل اور افغانستان کے قانونی معاملات پر نظر رکھنے والے تاریخ افغان نے بتایا کہ سب سے پہلے تو کسی بھی ریاست میں کسی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاست ایک تسلیم شدہ ریاست ہو اور اس کی بقاعدہ حدود مقرر ہو انہوں نے بتایا کہ دو قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں جس میں ایک کوڈ ڈیفیکٹیو اور دوسری کو ڈی جی اور کہتے ہیں ڈیفیکٹیو اس حکومت کو کہا جاتا ہے جو حقیقت میں ایک طاقت ہو لیکن وہ حکومت اس ریاست کے قانون کے مطابق برسر اقتدار نہ ہو جبکہ ڈی جی اور وہ حکومت ہوتی ہے جو قانون کے مطابق کسی ریاست میں برسر اقتدار ہو ان دونوں کے مثال افغانستان ہی میں دی جا سکتی ہے تاریخ افغان نے بتایا افغانستان میں طالبان کی ڈیفیکٹیو حکومت ہے کیونکہ بظاہر وہ ایک طاقت ہے اور اب ملک ان کے زیر انتظام ہے لیکن وہ قانونی طریقے سے نہیں آئے جبکہ دوسری طرف اشرف غنی کی حکومت ہے جو افغانستان کے قانون کے مطابق برسر اقتدار میں آئی تاریخ افغان نے مزید بتایا کہ دوسرے ممالک افغانستان کو ڈیفیکٹیو یا ڈی جی اور کے طور پر حکومت تسلیم کریں گے یعنی باز ممالک اشرف غنی یا اب نئے دعوے دار امراللہ سالے کو حکومت تسلیم کریں گے جبکہ باز ملک طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں گے کسی بھی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کن عوامل کو دیکھا جاتا ہے اس سوال کے جواب میں پشابہ یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر منحاس مجید خان مروت نے بتایا کہ کسی بھی حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ برسر اقتدار قوت ایک مستقل آبادی اور زمین کو کنٹرول کرتی ہے اور وہاں پر اس قوت کی رٹ قائم ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ قوت بین الاقوامی اقدار کا احترام کرتی ہو یعنی وہاں کسی قسم کے حقوق کے انسانی کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو اور اس حکومت کے باقی ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہوں تب ہی اسے تسلیم کیا جاتا ہے مناس مجید نے بتایا جب کسی حکومت کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ریاست میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے اور وہاں کے لوگوں کے تمام حقوق کا خیال رکھے طالبان کے حکومت کو بھی انہیں چیلنجز کا سامنا ہوگا اور تب ہی ان کو کسی دوسری ریاست کی جانب سے تسلیم کیا جائے گا ماضی کو دیکھیں تو 1921 میں جب سوویت یونین نے اس وقت رومانوف بادشاہت کو اقتدار سے بے دخل کر کے حکومت پر قبضہ کیا تو برطانیہ نے سوویت یونین کو بطورے ڈیفیکٹیو حکومت تسلیم کیا تھا کیونکہ وہ ریاست کے قانون کے تحت اقتدار میں نہیں آئے تھے لیکن چونکہ اس وقت حکومت سوویت یونین کے پاس تھی تو برطانیہ نے اس کو تسلیم کیا تھا اس طرح 1913 میں میکسیکو کے صدر کی حکومت کو امریکہ نے ڈیفیکٹیو حکومت تسلیم نہیں کیا تھا اور اس وقت امریکہ نے باقاعدہ ایک پولیسی دی تھی کہ امریکہ کسی بھی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا جو کسی تشدد کے نتیجے میں اقتدار میں آئی ہو تاہم تاریخ نے بتائے کہ امریکہ کے صدر کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ کسی ریاست یا کسی حکومت کو تسلیم کرے اور وہاں پر اپنا ایلچی بھیجے لیکن بعد میں کانگریس سے اس ریاست یا حکومت کی منظوری ضروری ہوتی ہے کیا ماضی میں تالیمان حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا 1996 میں تالیمان کے اقتدار پر قبضے کے بعد پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وقین ممالک تھے جنہوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے بقیل بیریسٹر علی گوہر دورانی کے مطابق اہم نقطہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ریاست اور حکومت کو تسلیم کرنے میں فرق ہے اس سوال کا جواب کہ کیا اقوام متحدہ کو کسی حکومت یا ریاست کو تسلیم کرنے کا اختیار ہے علی گوہر نے بتایا اقوام متحدہ چونکہ بزاتے خود ایک ریاست نہیں ہے تو وہ کسی دوسری ریاست کو تسلیم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ہے تاہم کوئی بھی ریاست اقوام متحدہ کی رکن بننے کے لیے درخواست کر سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ میں کسی ریاست کے رکن بننے کا ایک طریقہ کار ہے جب کبھی کوئی ریاست رکن بننے کے لیے درخواست کرتی ہے تو اس پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں وارٹنگ کی جاتی ہے اور اس میں جب کم از کم نو ارکان اس ریاست کے رکن بننے کے حق میں وارڈ دیں تو وہ اقوام متحدہ کی رکن بن جاتی ہے تاہم ریاست کو تسلیم کرنا اور اس حکومت کو تسلیم کرنا دو الگ موضوعات ہیں انہوں نے بتا ہے ریپبلک آف چینہ موجود ہے تیوان کی مثال موجود ہے جس کو طویل عرصے تک بہت سے ممالک نے تسلیم نہیں کیا تھا لیکن وہ اقوام متحدہ کا رکن ملت تھا اسی طرح ہمارے پاس ایک مثال طالبان کی امارت اسلامی کی حکومت ہے جو انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک افغانستان میں برسر اقتدار تھی لیکن اس کو صرف پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عربی امارات نے تسلیم کیا تھا اور گراجن الدین ربانی کی حکومت جس کو طالبان نے ختم کیا تھا وہ باقی دنیا نے ڈیفیکٹیو اور ڈی جیور حکومت تسلیم کیا تھا انہوں نے بتایا کہ کسی حکومت کو تسلیم کرنا کسی بھی ملک کا سباب دیدی اختیار ہے اور تسلیم کرنے کے لئے کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے طالبان کی انیس سو نوے کی دائی میں حکومت ان تین ممالک کے علاوہ باقی دنیا نے تسلیم نہیں کیتی اور باقی دنیا کے روابط ان تین ممالک کے ذریعے ہوتے تھے کیا کوئی ملک حکومت تسلیم کیے بغیر سفارتی تعلقات رکھ سکتا ہے اس سوال کی جواب میں علی گوہر نے بتایا کہ سباب دی تعلقات کے لئے کسی حکومت کو تسلیم کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ انیس سو نوے کی دائی میں طالبان حکومت کو ترکمانستان نے تسلیم نہیں کیا تھا لیکن اس نے طالبان کے ساتھ تیل کی تجارتی مہدے کیے تھے جبکہ چین نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا لیکن اس وقت کے چین کے پاکستان میں صفیر طالبان کے امیر ملہ محمد عمر سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے چین بظاہر طالبان کی حکومت کو ڈیفیکٹیو حکومت تسلیم کرتا ہے امریکی ادارہ ویلسن سینٹر کے ایشیا پروگرام کے ڈیپٹی ڈیریکٹر اور بینول اقوامی امور کے مہر مائیکل کوگل مین نے انڈپنین اردو کو بتایا کہ کسی بھی ریاست کا کسی دوسرے ملک میں حکومت کو تسلیم کرنے کے لئے کوئی ذابطہ موجود نہیں ہے مائیکل کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ملکی سی حکومت کو تسلیم کرنے میں یہ ضرور دیکھتا ہے کہ برصر اقتدار پارٹی اس ریاست میں قانونی طریقے سے آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں میانوار میں فوج کی حکومت پر قبضے کے بعد اس کو ایک قانونی حکومت تسلیم نہیں کیا جاتا ماہرین کے خیال میں دنیا کو جلد قابل میں نئی حکومت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا لیکن اگر یہ ملکی مفادات کی بجائے افغان عوام کی بھلائی کو ذہن میں رکھ کر ہوتا ہے تو بہتر ہوگا